باسکٹ بول کے مشہور امریکی کھلاری مائیکل جارڈن کے پرانے جوتوں کا ایک جوڑا گزشتہ دنوں لاس ویگاز کے ایک نیلام گھر سے چودہ لاکھ ستر ہزار ڈالر میں نیلام ہوا مائیکل جارڈن نے جوتوں کا یہ جوڑا انیس سو چوریسی میں استعمال کیا تھا جب ان کی عمر سے پہکیس سال تھی جبکہ انہوں نے نیا نیا باسکٹ بول کھیلنا شروع کیا تھا ان دونوں وہ نامی باسکٹ بول ٹیم شکاگو بلز سے وابستہ تھے اور انہوں نے اپنے پانچویں میچ میں جوتوں کا یہ جوڑا پہنا تھا نائکے ائر شپ سے برینڈ سے تعلق رکھنے والے ان جوتوں پر مائیکل جارڈن کی دستقاط بھی موجود ہے چودہ لاکھ ستر ہزار ڈالر کے خطی رقم میں نیلام ہونے کے بعد ان جوتوں نے اب تک کھیل سے متعلق مہنگے ترین داموں میں فروخت ہونے والی چیز کا عالمی ریکارڈ بھی خیم کر دیا ہے